مریم نواز نے ایک جلسہ کر چکی ہو کارا میں اپنے حلقے میں مریم نواز نے ریلیاں نکالی لیکن مریم نواز نے ایک جلسہ کر چکی ہو کارا میں مریم نواز شریف صاحب آج اپنے الیکشن منشور کے موٹے موٹے پوائنٹس عوام کے سامنے رکھیں گے شیر دھاڑیں گے یا نہیں دھاڑیں گے کیا ایک لائن اف ایکشن ہوگا میاں نواز شریف صاحب کا اس وجہ سے حفظ آباد کے جلسے پر نظر تھی مریم نواز بھی تھی وہاں پر حفظ آباد کا جلسہ کیسا رہا مسلم نیگ نون کا میاں نواز شریف صاحب کی تقریر مریم نواز کی تقریر اور پھر اس کے بعد ہونے والی ان کے اوپر تنقید خاص طور پر مریم نواز کی تقریر کے اوپر اور دوسرا معاملہ عمران خان صاحب جو خود کسی کے اوپر بھی کوئی سا بھی الزام لگا کر مکر جانے میں ملکہ رکھتے ہیں مہارت رکھتے ہیں یعنی یوٹن لینے کے ماہر ہیں جھوٹوں کے آئی جی بھی کہلائے جاتے ہیں عمران خان صاحب انہوں نے اپنے گواہ سے عدالت میں قرآن اٹھوا لیا اور پھر گواہ نے قرآن اٹھا لیا قرآن اٹھا کر گواہی دی اب جب ایک بندہ آپ کسی کو یہ کہتے ہیں کہ جی آپ قرآن پہ یہ گواہی دو تو اس کا ملتب یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ کو ماننا پڑے گا کہ آپ اگر اتنی مقدس کتاب کو درمیان میں لے کر آتے ہو گواہی کے لیے تو پھر تریڈیشنز یہی ہیں اخلاقیات یہی کہتی ہے کہ میرے اوپر اگر کوئی الزام لگائے فرض کرے اور میں کہ وہ کہاں قسم کھا قسم کے عمر بات کر اور اگر وہ قسم کھا جائے تو پھر وہ مجھے اس کا الزام ماننا پڑے گا کہ ہاں بھی تم ٹھیک کہہ رہے ہو ورنہ اس طرح کی جو ہے وہ الزامات میں قرآن پاک یا مقدس کتابوں کو یا قسموں کو نہیں لائے جاتا ویسے بھی عدالت میں اگر کوئی گواہ گواہی دینے آتا ہے تو اس کو وہ اسی اپنا وعدے کے ساتھ اور اسی قسم کے ساتھ کہ سچ کے سوا کچھ نہیں بولوں گا یہی گواہی ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود قرآن اٹھا لیا عمران خان صاحب نے ادھر مراد سعید صاحب نے دور لگا دیا بھاگ گئے بھاگے پہلے ہوئے تھے لیکن اب الیکشن سے بھی بھاگ گئے تو یہ سارے معاملات ہیں اور ادھر ایک اور بڑی خبر ہے جالوں کے لیے بڑی خبر ہے کہ آصفہ بھٹو زرداری آ رہی ہیں لاہور اور ان 127 میں اپنے بھائی کے حلقے میں وہ ایکٹیوٹیز کریں گی ان کی ایکٹیوٹیز ویلی کی شکل میں ہوگی ان کی ایکٹیوٹیز کارکنوں کے گھروں میں جائیں گی ووٹرز کو ٹریک کرنے کے لیے وہ کچھ ہوں گی کچھ کریں گی تو وہ سارے معاملات اور بلاول بھوڑو زرداری روزانہ دو دو جلسوں سے خطاب کر رہے ہیں آج ان کا ایک جلسہ میرے ذلے میں تھا دادو میں اور ایک جلسہ نوشرا فیروز ایک جلسہ دریا کے اس پار ایک جلسہ دریا کے اس پار سندوق کے تو یہ ساری صورت آلے سیاسی معاملات اب میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ پاکستان کی سیاست میں سمجھے جا رہے ہیں کہ وہ مرکز و مہور ہیں یہ جتنی بھی اپنا یہ جو سٹیج سجایا گیا ہے الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ نواز شریف صاحب کے لیے سجایا گیا ہے جو کچھ ہوا ہے یہ ناہلیاں یہ الیکشن مہم کسی کو نہ چلانے در سارا کچھ یہ الزام لگایا جاتا ہے تو اس میں نواز شریف صاحب اگلے وزیر اعظم کے طور پر ان کو پیش کیا جاتا ہے خود بھی ظاہر ہے سیاستدان کو جو الیکشن لڑتا ہے اس کا رائٹ بھی ہے جس طرح بلاول بھٹو کہتا ہے کہ جی میں وزیر اعظم ہوں گا اگلا آج جنہوں نے نوشہ رفی روز میں کھڑے ہو کر کہا کہ جی میں مجھے آپ وزیر اعظم بنائے اور میں آپ کے یہ مسائل حل کروں گا تو وہ وزیر اعظم پیموس پارٹی کی طرف سے امید واربلاول بھٹو مسلمی قنون میں کہا جاتا ہے کہ نواز شریف صاحب وزیر اعظم ہے اور بعض اوقات خبراتی ہے کہ نہیں 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 میاں صاحب کی صحت اجازت نہیں دیتی تو شاید میاں صاحب وزیر اعظم نہ ہو تو آج دو چیزیں ہوئی ہیں جو جلسہ تھا حفظ آباد کا اور اس جلسے میں میاں نواز شریف صاحب کی تقریر تقریر کے دوران میاں نواز شریف صاحب کا علجنا تقرار کرنا اور پھر نواز شریف صاحب کے اوپر مریم نواز صاحبہ کی تقریر عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے جو جلسے ہوا کرتے ہیں آج کل تو یہ ہے کہ آسف زرداری صاحب بعد میں خطاب کرتے لیکن بلاول بھٹو کی تقریر آخر میں ہوتی تھی پروٹوکول وائز کیونکہ وہ پارٹی کے سربراہ ہیں پارٹی کے چیئرمن ہیں آسف زرداری صاحب پارٹی کے کو چیئرمن ہوا کرتے تھے اب فور پی کے صدر ہیں پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کے تو ابھی جو گھڑی خدا بخش میں ہوئی تقریب اس میں آسف زرداری صاحب نے بعد میں خطاب کیا تھا لیکن اس سے پہلے بلاول بھٹو آخر میں خطاب کیا کرتے تھے بڑے لیڈر کے طور پر آج یہ ہوا کہ نواز شریف صاحب نے تقریر کی اور پھر انہوں نے تقریر یوں لگا کہ جیسے اچانک تقریر ختم کر کے انہوں نے کہا کہ جی باقی باتیں آپ کے ساتھ مریم نواز کریں گی اور مریم نواز آ کر خطاب کریں گی تو کسی سٹیج سیکٹری نے کسی ہوسٹ نے جو جلسے کے ہوسٹ ہوتے ہیں جو کنڈک کر رہے ہوتے ہیں انہوں نے مریم نواز صاحبہ کو نہیں بلایا نواز شریف صاحب نے اپنی تقریر کے اوپر بلایا ایک تو یہ ایک جو تھا نا اچانک ایک چیز سامنے آگئی ظاہر ہے حیران کن ہے لیکن میں جلسے کی تعداد بہت بڑا جلسہ تھا بھرا ہوا جلسہ تھا حافظ آباد قوم اسیمبلی کی ایک سیٹ کا ظاہر ہے وہ وہاں پر ایک سیٹ رہ گئی ہے اسی طرح وہ جو پبلک تھی وہ بہت زیادہ تھی یعنی ایک خلقے کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو وہ بڑا بھرپور جلسہ تھا چارج تھا جلسہ کراؤڑ بہت چارج تھا چھتوں پر بھی لوگ تھے اور میاں نواز شریف صاحب نے کہا کہ جی یہ میں پہلے بھی حافظ آباد آتا رہا ہوں لیکن آج حافظ آباد والوں نے تو خوش کر دیا تو میاں نواز شریف صاحب بہت خوش بھی تھے جلسے کو دیکھ کر لیکن اصل جو چیز تھی وہ مسن جو تھی کہ ایک جماعت انتخابات میں چل پڑی ہوئی ہے انتخابی مہم کا آغاز ہو چکا ہوا ہے اور اس جماعت کے پاس موٹے موٹے پوائنٹس بھی الیکشن منشور کے لیے نہیں ہیں اور پھر جو انہوں نے باتیں کی نواز شریف صاحب نے وہ تو چلے گئے ماضی پر اگر انیس سو ستانوے میں مجھے نہ نکالا جاتا تو آج حافظ آباد کی ہر گھر میں روزگار ہوتا وہ میاں نواز شریف صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں پاکستان کی ترقی کو رکا گیا ایک لادلہ لا کر ایک پروجیکٹ لا کر پاکستان کو ایسا عدم استحقام کا شکار کیا گیا کہ ابھی تک ملک نہیں سنبھل رہا تو یہ بات تو بالکل ٹھیک نواز شریف صاحب کی لیکن اب میں آ کر کیا کروں گا یہ نواز شریف صاحب کے پاس نہیں تھا ججوں کا بھی ذکر ہوا ججوں کے ٹولے نے یہ سارا کچھ کیا ظاہر ہے جنرلوں کی طرف انہوں نے اس طرح بات نہیں کی تو پھر بات مریم نواز صاحبہ کا خطاب ظاہر ہے جب نواز شریف صاحب نے اپنے اوپر اپنے بات میں مریم نواز کا خطاب کروا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مریم نواز صاحبہ بغیر وہ ہوتا ہے کہ یہ فیصلہ ہو چکا کہ مریم نواز صاحبہ مسلم لیگ نون کو لیڈ کریں گی مریم نواز شریف صاحب کو اللہ زندگی دے لیکن اب بھی سے انہوں نے اپنی بیٹی کو اپنی گدی پر بٹھا دیا یہ میسیج تھا سب کے لیے نون لیگ کے اندر جتنے بھی لوگ آئیں بائیں شائیں کرنے والے چودر انسان علی خان صاحب تھے وہ چھوڑ گیا کہ میں مریم نواز کو کیسے لیڈر مانوں ایون کہا جاتا ہے کہ شاید خاکہ نباسی صاحب کو بھی کچھ ایسے مسائل تھے تمہارا تو لیکن جو بھی ابھی بھی کوئی سوچ رہا ہوگا بیٹھا ہوا کوئی انکلز میں سے تو میاں صاحب نے پیغام دے دیا کہ یہ لیڈر یہ ہے میں کھڑا ہوں لیکن میرے بعد یہ تقریر کریں گی تو پھر کیا کرتدار میں کرنا ہے یہ بتایا مریم نواز صاحب آنے لیکن جب وہ بتایا اور تو اس کے اوپر پھر شور مچا ہوا ہے وہ کیا شور مچا اس پر میں بات کرتا ہوں پہلے ذرا عرفان صدیقی صاحب جو منشور کمیٹی کے مسلمی قنون کے سربراہ ہیں ان کا انٹریو ہے عادل شاہزیب کے ساتھ کل رات کوئی میں نے دیکھا تھا ٹویٹر پر بڑا وائرل ہوا ہوا ہے وہ اس میں عادل شاہزیب جو ہے وہ ان سے سوال کرتے ہیں کہ یہ آپ کا منشور کدھر ہے ابھی تک کیوں نہیں بن رہا انتخابات بالکل قریب آگئے تو انہوں نے کہا کہ ابھی دو چار دن میں لگیں گے لیکن خود ہی بغیر سوال کیے ہوئے انہوں نے کہا کہ جی ایک پارٹی نے تو چند پوائنٹس پر سات آٹھ پوائنٹس پر آٹھ دس پوائنٹس پر ایک منشور دے دیا ہے تو اس طرح تو ہم بھی کر سکتے تھے لیکن ہم اس طرح نہیں کریں گے بات کرتے کرتے پھر خود ہی اینڈ پر کہتے ہیں کہ ویسے نواز شریف کا منشور تب شروع ہوگا بنے گا جب نواز شریف وزیراعظم بنیں گے یعنی منشور آل امام لے پہ تو عرفان صدیقی صاحب نے کہا کہ فیلحال آج کل پرسوں تک تو کوئی منشور نہیں ہے مسلمی قنون کا تو ظاہر جب منشور نہیں ہے لوگوں آپ الیکشن کیمپین میں تو آپ جس طرح بلاول بھٹو نے کیا تھا دس پوائنٹ موٹے موٹے لے کر جب تک منشور پراپر ڈرافٹ نہیں ہوا تھا تو انہوں نے دس پوائنٹس کے اوپر بات کرنا شروع کر دی تھی محترمہ بن نظیر بھٹو شہید نے جو آخری الیکشن لڑا تھا دوہزار ساتھ کا جس میں وہ شہید کر دی گئی تھی اس میں انہوں نے تھری ایز کا دیا تھا اپنا ایڈوکیشن ایمپلائمنٹ اور انوائرمنٹ اس طرح تھری ایز ان کا بیسک وہ تھا ابھی جو پیپلز پارٹی کا منشور ہے وہ ہے عوامی معاہدہ چنو نہیں سوچ لیکن منشور کا ٹائٹل جو نعرہ ہے عوامی معاہدہ معاہدہ وہ انہوں نے بلاول بھٹو نے اس کے اوپر دس پوائنٹ پھر ان کو پراپر کر کے انہوں نے دو تین روز پہلے نوڈیروں میں اپنے منشور کا اعلان کر دیا تھا یہاں یہ فقدان ہے مسلم نیگ نون کا جو میں بات کر رہا ہوں لوگ بہت تھے جلسہ بہت بڑا تھا لیکن آج اٹھارہ تاریخ اٹھارہ جنوری آٹھ فروری کو انتخابات ہونے بیچ میں ٹوٹل الیکشن کیمپنگ کے لئے اتنی دن بچتے اٹھارہ دن بچتے کیونکہ چھ فروری کو انتخابی مہم روک دی جائے گی تو ابھی تک منشور نہیں ہے لیکن جو باتیں مریم نواز صاحبہ نے کی ہیں ان میں انہوں نے باقی باتیں کی لیکن جو بڑی باتیں تھیں دو تھی وہ ایک یہ کہ ہم ہر شہر میں اسٹیٹ آف دی آرٹ ہسپیٹل بنائیں گے دوسرا یہ کہ ہم لوگوں کو مفت بجلی دے گے کوشش ہوگی کہ دو سو یونٹ تک بجلی فری دیں اور پھر جہاں بجلی کہ بل بہت زیادہ آتے ہیں یا بجلی نہیں آتی وہاں پہ ہم سولر پینلز دیں گے لوگوں کو میں نے ٹوئٹ کر دیا دونوں تو اس پر جیالوں نے بھرمار کر دی یہ میرے ٹوئٹر کے اوپر آپ دیکھ لیں کمنٹس جیالوں کے کوئی کہہ رہا ہے کہ جنہوں نے نکل کر دی ہے پیپلس پارٹی کے منشور کی کوئی کہہ رہا ہے ان کا منشور بنا نہیں ہے کوئی کہہ رہا ہے کہ جی ہمیشہ اسی طرح کرتے ہیں مطلب طرح طرح کے کمنٹس جیالوں کے اس طور پر آ رہے ہیں اچھا آپ اسٹیٹ آف دی آرڈ ہاؤسپٹلز والا ایشو جو ہے نا یہ ہم اس وقت بھی جب مسلمی قنون کہتی تھی ہم میٹروز بنائیں گے تو ہم اس وقت بھی کہتے تھے کہ بھائی لوگوں کی صحت لوگوں کی تعلیم کے اوپر خرچ کریں میٹروز بن جاتی ہیں بعد میں لیکن پہلے آپ کو کہاں آنا پڑے گا پہلے لوگوں کو دیگر بنیادی سہولیات وہ دینا ضروری ہے سہت سب سے امپورٹنٹ ایجوکیشن سب سے امپورٹنٹ ہے تو اب مریم نواز صاحب نے کہا ہے کہ ہم ہر شہر میں بڑا تعلیمی دارہ بھی بنائیں گے اور اسٹیٹ آف دی آرڈ ہاؤسپٹل بھی بنائیں گے اسٹیٹ آف دی آرڈ ہاؤسپٹلز تو سندھ نے بنائے ہیں یہ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے اور خاص طور پر دل کے ہسپتال تو ہر ظلے میں تقریب ہر ظلے میں تو اب یہ ظاہر ہے اچھی چیز ہے میں اس کو نیگیٹیو نہیں لے رہا جالے بے شک تنقید کرتے رہے لیکن یہ اچھی چیز ہے کہ ایک ہیلگی کمپیٹیشن ہے کہ اگر پیپلز پارٹی کے منشور میں عوام کے فلاہ کے لیے کچھ اشیوز ہیں تو اگر مریم نواز بھی اپنے منشور میں وہ شامل کرنا چاہتی ہیں نواز شریف بھی شامل کرنا چاہتے ہیں تو اس میں برائی کوئی نہیں ہے پارل وہ تو پھر سیاسی مخالفتیں مخاصمتیں چلتی رہتی ہیں اب میں آتا ہوں عمران خان صاحب ہوا یہ کہ آج سائفر پر گواہی تھی دوبارہ کیونکہ عدالت نے تیسری بار زیروں سے شروع کروایا ہے تو سائفر کی گواہی جو تھی تھی اس کی آزم خان صاحب کی آزم خان صاحب جب عدالت میں گواہی دینے آئے تو عمران خان نے کہا کہ اس کو کہیں قرآن اٹھائیں قرآن پر ہاتھ رکھ کر گواہی دے تو عمران خان صاحب نے کہا جی منگوائیں قرآن قرآن پاک آ گیا انہوں نے قرآن پاک کو آنکھوں پر رکھا چومہ اور پھر انہیں گواہی دی گواہی کیا تھی کہ جی آیا تھا سائفر میں نے عمران خان کو بتایا تھا اس نے کہا تھا لیٹس پلے ویڈ اٹھ اور یہ آڈیو بھی ہے پھر اس کے بعد جو بیٹنگ ہوتی ہے اس کا بھی ریکارڈ پڑھا ہوا ہے یہ نہیں ہے کہ ریکارڈ کے بغیر ہے تو عمران خان نے قرآن پر دے دی گواہی تو اب کیا عمران خان اس گواہی سے مکریں گے انکار کریں گے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے ظاہر ہے قرآن پر اگر آپ کسی سے گواہی لیتے جیسے میں نے پہلے بتایا اس کا ملکہ بات ختم ہو جاتی ہے یا تو قرآن کو بیش میں نہ لاتے ایک معمول میں عدالت میں جس طرح کاروائی ہوتی ہے جو کچھ کہوں گا سچ کہوں گا سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا کوئی لکل جاتے عمران خان اس کے بعد اس کے جرا ہوتی تو کس شکل سے کس مو سے عمران خان آزم خان کے اوپر جرا کروائیں گے کس مو سے سوال اٹھائیں گے کہ جب انہوں نے ان سے قرآن اٹھوا لیا تو بہرحال خان صاحب وہیں پھسے ہوئے اور اتنے پھسے ہیں کہ ان کے لوگ جو دوڑ گئے نس گئے وہ منظر پر آنے کو تیار نہیں ہے مراد سعید صاحب نے کاغذاتیں نامزدگی جمع کروائے نامنظور ہو گئے مسترد ہو گئے چیلنج کیا اور کاغذات چیلنج ہونے کے بعد پھر کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر مفرور ہیں تو آپ کو خود آنا پڑتا ہے جب معاملہ ادھر آیا تو انہوں نے کہا کہ میں الیکشن ہی نہیں لڑتا انہوں نے اپنے جو پیٹیشنز تھی درخواستیں تھی وہ واپس لے لی تو یہ عالم ہوا ہوئے بھائی لوگ تکلیف برداشت کرتے ہیں سامنے کھڑے ہو کے مقابلہ کرتے ہیں اس طرح کوئی بھاگ نہیں جاتے جس طرح یہ لوگ بھاگ گئے ہوئے اچھ آپ آخر میں جو چیز کیونکہ مسلم ریگ نون کا جلسہ اس پر بات ہو گئی آج بلاول بھٹو تو تھے دادو میں اور میر میں اور نوشہ رو فیروز میں آسوا بھٹو زرداری تھی ترنو محمد خان میں یہ ویجویلز تصویریں آپ دیکھ لیں جلسہ بڑا تاریخی جلسہ بہت بڑا جلسہ تھا دادو کا جلسہ بہت بڑا تھا نوشہ رو والا ذرا تھوڑا سا الکہ سا ماتھا تھا وہ زلہ بھی چھوٹا ہے بارال لیکن جلسہ چھوٹا تھا اب ایک ڈیمانڈ جیالوں کی رہی ہے کہ آصفہ بھٹو پنجاب میں آئے بلاول کے ساتھ تو پیارے بہت پیار کرتے ہیں جیالیں لیکن ان کا خیال ہے کہ آصفہ بھٹو آئیں گی تو جو کام ہے نا وہ زرہ تیز ہو جائے گا آصفہ بھٹو آج پہنچ چکی ہوں گی یا پہنچیں گی یا صبح پہنچیں گی موسم کے مطابق ہے آج ان کے پلین یہ تھا کہ آج ٹرنڈو محمد خان کی ریلی وائنڈ اپ کر کے انہوں نے کراچی سے لاہور چلنا تھا اب میں اس کو شک میں اس لیے ڈال رہا ہوں کہ جو ہے لاہور کا لاہور میں دنچن چاہ جاتی ہے تو بعض اوقات ایرپورٹ بند ہو جاتے تو جاز نہیں اترتے لیکن باران یہ ہے کہ کل کون کا شیڈول ہے کہ کل وہ لاہور میں ہوں گی اور کل اور دو تین دن وہ لاہور کو دیں گی اور چوبیس تک لاہور میں ہوں گی اور اپنے بھائی کے حلقے میں این اے 127 میں جائیں گی این اے 127 میں ویسے تو کافی سارے معاملات فیس کر رہے ہیں پیپلز پارٹی اپنے اندرون اختلافات کی وجہ سے لیکن عاصف زرداری صاحب بھی لاہور میں بیٹھے ہوں ہیں وہ بھی اسی کو دیکھ رہے ہیں لیکن عاصفہ آئیں گی کیونکہ بلاول کے پاس اب ٹائم نہیں ہے بلاول اب اکیس کو ایک جلسہ کر کے پھر واپس چلے جائیں گے تو عاصفہ جب آئیں گی لاہور میں تو جو الیکشن کیمپین ہے بلاول بھٹو کی وہ تیز بھی ہوگی اور لوگوں کو اپنی طرف زیادہ کھینچیں گی بھی وہ کیونکہ لوگ ظاہر ہے بلاول کے ساتھ کی وجہ سے بھی تو لوگ ان کی شخصیت کی وجہ سے فرق پڑا ہے حلقے میں لیکن عاصفہ جب الیکشن کیمپین خود کریں گی ڈور ٹوڈور جائیں گی یا لوگوں میں جائیں گی تو اس سے بہت بڑا فرق پڑے گا بلاول بھٹو کی الیکشن کیمپین پر میں بار بار یہ بات کر رہا ہوں کہ جو پیپلز پارٹی کی سٹیٹیجی ہے انتخابات کو لے کر وہ ساری سیاسی جماعتوں سے اور خاص طور پر مدہ مقاول مسلم لیگ نون سے جہیں زیادہ بہتر ہے اب تک کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ